کہ یہ کتنا ایران اور پاکستان کے جو ریلیشنز ایسے مضبوط ہو سکتے ہیں اور کیا پاکستانی عوام بھی یہ امید کر سکتی ہے کہ آئندہ دنوں میں ہم ایران سے تیل لے رہے ہوں گے نہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں یہ تعلقات پاکستان اور ایران کے ایران کے جو صدر ہیں ان کا آنہ بڑی ہی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ نورملائز کرے اس ریلیشنز کو اب ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تو بورڈر محفوظ نہیں ہے لیکن ایران کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا کوئی تنازہ نہیں ہے ایران کے ساتھ اور صرف بورڈر کے اوپر ایشیوز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ قوتیں ایران مخالف پاکستان مخالف جو ایلیمنٹس ہیں ان کو تقویت دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے بورڈر کے اوپر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ایرانی صدر کی موجودگی میں میرے خیال میں کوئی سیکیورٹی میکنزم بنانا چاہیے ایسا جس کے بعد اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہ ہمارے بورڈر پر مشکلات نہ لکھ سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے دنمیان تجارت جو ہے وہ بڑی سمگلنگ کا شکار ہو رہی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو جس میں ٹنک جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو روکنے کے لیے بورڈر مارکیس بنائی جائیں اور اتنی کھلی اور بڑی مارکیس ہوں تو اس میں ساری فارمل ٹریڈ ہو دونوں طرف سے تو اس وزٹ کے بعد فارمل ٹریڈ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس وزٹ کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ فارمل ٹریڈ کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بڑھنا تو چاہیے جی بڑھنا تو اسی لیے تو وزٹ ہو رہا ہے میرے کیا میں بڑھنے چاہیے باکہ جو آئی پی گیس پائپ لائن ہے اس کے مسائل کچھ اتنے آسان نہیں ہے حل کرنا لیکن کوشش کرنی چاہیے اور سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں دونوں طرف بات کرنی ہوگی امریکہ کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی ایران کو یہ کہنا ہوگا کہ جناب یہ